اگر کوئی شکار یا کوئی گدر وغیرہ تھے اس لئے اور یہ ہمارے جو پپیز روگ ہیں یہ ماشاء اللہ بہت ریبٹس فارمنگ کر رہے ہیں تو ان میں جو ہے بدقسمتی سے ان کے لئے ہم نے جو ہے میل ڈھونڈنا ہے یہ میں نے ویڈیو میں دکھا جائے ہی نہیں پرسو اس کے بعد ان کو جو ہے ادھر چھوڑنا ہے دوسروں کے ساتھ لہذا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو میں اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل حمید ہے کہ آپ سب دوست خیر خرید سے ہوں گے جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں کے ساتھ دوستو ماشاء اللہ کافی دعاوں کے بعد آپ کے بھائی کو جو ہے اثر ہوا ہے آپ کی دعاوں کا اور آج طبیعت بالکل فٹ ہے مطلب نائنٹی فائی پرسنٹ ٹھیک ہے پانچ پرسنٹ ابھی بھی مسئلہ ہے وہ تو بخار میں جو ہے بعد میں ہوتا ہی ہے تو انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں یہ پراپری ابھی ابھی ٹیرے پہ پہنچے ہیں دوستو اور آج آپ کے لیے سرپرائز ہے آپ کے لیے بھی اور ریبٹس کے لیے بھی تو کافی دنوں سے جو ہے ہم نے ایک آپ کو پتہ یہ کیج بنایا ہوا ہے ریبٹس کا ریبٹس فارمنگ کر رہے ہیں تو ان میں جو ہے بدقسمتی سے ایک فیمیل ہے یا دو فیمیل ہیں باقی سارے ریبٹس ہیں ان کے لیے آج دوستو ہم لے کے آئے ہیں دو فیمیل اور ریبٹس ہیں مطلق کل ملا کے ہوگی چار چار فیمیل ہیں اور چار ہی میل ہو گئے ہیں اب انشاءاللہ ان سے ہم بریٹ لے پائیں گے لہذا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو میں یہ دیکھیں پہلے ہمارے پاس ساتھ ہیں یہ ابھی اندر گھس جائیں گے کہیں نہیں یہ بچے دینے والے باقی جو دوسرے ہیں ان کو دوستو ہوں وہ ڈھولی کو دیا ہے وہ ڈھول کے ساتھ واش کر رہا ہے ابھی لے کے آئے ہیں ان کو باقی استاد صاحب بھی آئے بیٹھے ہیں گھوڑے بھی ریڈی ہیں ان کی ٹرائی بھی کرواتے ہیں ادھر صرف راج جو ہے وہ چارہ ڈال رہے ہیں جانوروں کو ان کو بھی دوستو چارہ ڈالتے ہیں اور ڈاغز کو دوستو بھی روٹیاں ڈالی ہیں تو وہ اپنے کام سے گائب ہو چکی ہیں باقی ان کا دروازہ بند کر دیتے ہیں کیونکہ ڈاغز کا کوئی پتہ بھی کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے ان کے اوپر لہذا بچت ضروری ہے جو دوستو جو ہم ابھی ریبٹس لے کے آئے ہیں ان کو جو ہے پہلے ڈیٹرول کے ساتھ ان کے پاؤں گیرہ واش کرتے ہیں اس کے بعد ان کو جہاں ادھر چھوڑنا ہے دوسروں کے ساتھ کیونکہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی تو اس سے جو ہے بچت ہو جائے گی اتنا کافی ہوگا مکس کر لے نمامنا نہیں صرف پیر دوں کیونکہ دوستو جدر سے ہم لے کے ہیں میں وہ تھوڑے سے ویڈیو ڈالتا ہوں اچھا ادھر یار تو کھا رہے ڈاک دے نالے دا چھاٹے سوزی اور دوستو ان کو ابھی بھی روٹیاں ڈالی ہیں تو یہ دیکھیں اپنے راؤنڈ پر نکل گئی ہیں آج ماشاءاللہ کافی ٹائم سے آئے ہوئے ہیں استاد صاحب یہ سارے کٹھے ساتھ ہی ہیں ریپٹس کے دوستو ان کے اندر چھوڑ دیا گیا ہے یہ دیکھیں اب یہ تھوڑے دیر چارہ کھا لیں گے اور خوشک بھی ہو جائیں گے ماشاءاللہ گھوڑے جو ہیں وہ کیزے ہوا کھڑے ہیں اور ان کی ٹرائی بھی کرواتے ہیں تھوڑے دیر تک اور پتے دوستو نکلنا سٹارٹ ہو گئے اندر اختوں کے ماشاءاللہ گرینری جو ہے وہ ہر طرف اب نظر آیا کرے گی ادھر ہمارے جو ہیں وہ ڈکھنی دیتر یہ بھی آج آوازیں نہیں لگا آنے یہ بھی آج خموش ہیں میرے آنے سے تھوڑے سے ایکٹیو تو ہوں ہیں ویسے دوسرا پلا کی طرح ہے دوسرے دوستو ادھر بٹی کے اوپر پڑے ہوا لیٹ لے رہے ہیں اپنی دوسرے دوستو جب ہمیں ادھر سے گئے ہیں تو یہ دونوں غائب تھی ڈھولی بچارہ بڑے پریشان تھا تو یہ میں نے کہا اس کو کہ کئی نہ کئی غائب ہو گئی ہوں گی یا کئی در کے سر دے گئی ہوں گی کیونکہ یہ ادھر کیج کے اندر گئی نہیں ہے تو صبح دیکھی ہیں تو کہہ رہا کہ پھیر رہی ہیں بھئی غائب نہیں باقی ڈوگز جو ہیں انہوں نے اپنا پیٹ بھر لیا اب انہوں نے ریسٹی کرنی ہے یہ چک کرے گی یہ بھی اور وہ بھی باقی بچے آپ کو میں دکھاتا ہوں کوپی ڈوگز جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے فل ایکٹیو پھیر رہے ہیں اور ادھر جانوروں کو نظر مار لیتے ہیں ماشاءاللہ جی کیا بات ہے سرفراز جو ہے وہ سب کو چارہ ڈال رہے ہیں جانوروں کو اور ہمارا شہزاتہ چیتہ مرگا دیکھیں ادھر پھیر رہے ہیں کیا بات ہے جی کیا بات یہ اپنی فیملز کی ساتھ باقی یہ والی فیمل اپنے ایک بچے کے ساتھ ہے اور وہ چار ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سرفراز جو ہے وہ جانوروں کو چارہ ڈال رہے ہیں اب پیٹ بھار کے کھائیں گی پھر ریسٹ کریں گی موسم دوستو اچھا ہوتا جا رہا ہے ایسا موسم ریز نہ گرمی ہو نہ سردی ہو لیکن یہ تو نظام قدرت ہے یہ تو چلنا ہی چلنا ہے فیلال آئے تو بڑے جلدی ٹائم سے ہیں اس لیے سارے جانور جو ہے اپنے پیٹ بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں دوستو ادھر بھی انجوائے ہو رہے ہیں گوڑوں کی ٹرائی دوستو سٹارٹ ہونے لگی ہے اور ڈھولی جو ہے سب سے پہلے سامال گوڑے کو ریڈی کر رہا ہے مستاد صاحب بھی ریڈی ہیں اس کی ٹرائی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد شیرہ پنجاب سامال گوڑا دیکھیں ماشاء اللہ دوستو نیٹ اینڈ گلین ہو گیا ہے کیونکہ یہ جتنے دیر تک پکڑے نہیں ہوں گی تو پھر تولیا اور ڈیلی جو ہے وہ خرکھڑا نہیں لگتا ہے اب ماشاء اللہ ڈیلی جو ہے خرکھڑا وغیرہ لگنے اور تولیا لگنے سے نیٹ اینڈ گلین ہو گیا ہے پہلے پکڑو پہلے ڈرائی بہت اچھ بہت اچھ بہت اچھ یہ اور ادھر ہمارے تیتر جائیں وہ لیٹ انجوائے کر رہے ہیں یہ ہمارا ڈکھنی تیتر جو کے نئے والا ہے یہ میں نے ویڈیو میں دکھایا ہی نہیں پرسو واہ واہ بڑا واہ بہت اچھ شباش مرگیں کو دوست ادھر لے کے آئے ہوں تو مرگیوں کو بلانا چاہ رہا ہے جو کہ اس کے پیچھے نہیں آئیں گی باقی ماشاء اللہ ہماری بکریاں پیٹ بھر کے کھانا کھا کے کھڑے ہوئی ہیں اور اس کو جو ہے باندھا ہوا ہے کافی دنوں سے آپ کو پتہ یہ ہے کیونکہ یہ بڑا تنگ کرتی ہے گھاڑیں کے اوپر چڑ جاتی ہے اب یہ سکون کر کے کھڑی ہوئی ہے اس کی مدر دیکھیں ماشاء اللہ دوستو ان کے لئے ہم نے جو ہے میل ڈھونڈنا ہے کیونکہ ہمیشہ ہمیں میل جو ہے اس کو کروس کروانے کے لئے کسی سے مانگ کھلانا پڑتا ہے دوست سے باب سے اب جو ہے ہم نے خود دیکھ اسی سرچ میں اگر کوئی اچھا میل ملا یا کسی کی نظر میں ہو بربری نسل کا تو مجھے لازمی کنٹیکٹ کریں انسٹرگرام پہ تو باقی ہم اپری ٹرائی میں تا فل نہیں مل جائے گا واہ واہ بہت اچھے ماشاء اللہ گھوڑے کی ٹرائی دوستو کروارہے ہیں استاد صاحب تو گھوڑا تھوڑا ساتھ اپنی مرضیاں کر رہے ہیں استاد بھی پھر اپنی مرضی سے ہی اس کو ڈانس کروارہے ہیں پیکٹس کروارہے ہیں ادھر سے یہ کدام جو ہماری ڈاگز ہیں وہ بھاگ کے گئی ہیں کوئی آوازیں لگا رہی تھی تو لہذا وہ ادھر بھاگ کے فل آن چلی گئی ہیں جیسے کوئی شکار ٹائپ اب یہ ایک واپس آ رہی ہے ایک ادھر رکی ہوئی ہے یہ دیکھیں ادھر کوئی شکار یا کوئی گدر وغیرہ تھے اس لیے ادھر بھاگ کے چلی گئی تھی وہ ادھر سوزی پھر رہی ہے اور یہ ادھر بنتی بنتی اور بڑی بلو ڈاگ جو ہے سوزی اور یہ تینوں کی تینوں شکار پر نکلے ہوئی ہیں ماشاءاللہ اب یہ ایک دوسرے کھیلنا چاہا رہی ہیں یہ سینہ جی ہمارے ڈاگز کے مطلب یہ ہے رکھوالی کے لیے تو میں کہتا ہوں ملیول ہے ابھی دیکھیں بکریاں بھی فل ایکٹیو ہو گئی ہیں سوزی بہت جلدی تھک جاتی ہے گرمیاں آگئی ہیں دیکھیں سوزی کے کام چیک کریں فل پانی میں نہ آ رہی ہے سوزی یہ دیکھیں اور وہ ادھر بنتی ڈاگ پیچھے 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 سارے پانی میرے اوپر پھینک رہی ہے سانس دو سو اس کو بہت جلدی چڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ جرمن اور جرمن شیفرٹ اور جو لیبر ہے نا یہ نہ تو زیادہ بھاگ سکتے ہیں نا کچھ ان کو یہ تو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تھنڈے علاقے میں رہنے والے ہیں اس لیے یہ زیادہ گرمی برداشت نہیں کرتی ہیں ابھی پھر پانی میں چلیئے ابھی مجھے ادھر ڈکس کی بڑی یاد آ رہی ہے باقی آپ کو ریبٹس پہ بھی دکھاتا ہوں ادھر سے نکال کے ادھر شفٹ کرتے ہیں تو فیلال وہ تھوڑے سے خوشک ہو جائیں ان کے جو پاؤں ہیں وہ اچھی طرح ڈیٹول کے ساتھ دھوئے ہیں تھوڑا تھوڑا جسم بھی دھویا ہے ہمیں لگا کہ کوئی بیماری نہ آج سا سا دوستو گوڑے کو واپس لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ گوڑا پھل اس وقت پسینوں میں ہے بہت اچھی گوڑے کو پسینوں دیکھیں دوستو ماشاءاللہ آئے دوستو ٹریننگ کا حق دہا ہوا ہے اصل پسینہ جیک کریں گوڑے کو دوستو ماشاءاللہ کافی پسینہ آگئے ہیں ابھی آج اس کے جو ہے واق بہت زیادہ کروانی پڑے گی یہ دیکھیں کیسے پسینہ ٹپک رہے ہیں شباش گوڑا شباش ہمارا جو نیا ہولا چٹر اس نے بھی آوازیں لگا رہے ہیں ہرودو سے وہ والے بھی آوازیں لگا رہے ہیں چٹروں ہیں بہت زیادہ چٹروں ہیں مو شاید شاید چٹروں ہیں چٹروں نے آوازیں لگا ہی ہیں مزہ آگیا شیر پنجاب کو دوستو گیٹے وغیرہ کڑیاں وغیرہ لگے جا رہی ہیں اس کی ٹرائی بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور آج آپ کو ریڈ روز گھوڑے کی بھی دکھاتے ہیں ایک پکڑا گیا ہے یہ مجھے پکڑا دو دوسرا پکڑا یہ دیکھیں دوستو خوشک ہو چکے ہیں ان کا دل بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے کمزور دل ہوتے ہیں یہ اور یہ اس کے قوم چکر ہے بلکل شکار بنا کے آئے ہوئی ہے اس کا دل دوستو اس سے بہت دکھ دکھ کر رہا ہے دوسرا بھی پکڑ لیا چلو پکڑا اور یہ دوستو فیم میل جو ہے یہ لیٹا ہوا ہے بڑے سکھون سے اور ادھر یہ فیمیل فیمیل پپیز جو اور یہ ہمارے جو پپیز ڈوگ ہیں یہ ماشاءاللہ بہت چلو چلو اندر چلو اندر چلو اندر چلو اندر ان کو دوستو بھی ادھر چھوڑتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے سامنگوڑا دوستو ادھر خوشکونے کے لئے اپنی واک میں لڑکا لے کے پھیر رہے یہ ڈولی کے دوستو بیٹا ہے باقی شیر پنجاب کی ٹرائی چلے اس کے بعد جو آپ کو ریڈ روز کی دکھائیں گے بہت اچھے گوڑا جب دوستو بہت اچھا ڈانس کر رہا ہے خود بخود ہی اس کو بریک دے دینے جائے جتنے گروہ اچھے کر گیا ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ اٹھائیس طریق کو ملے ادھر آپ کو جو ہے گوڑا ڈانس ملے گا ہورس ڈانس پورا ماشاءاللہ دوستو شیر پنجاب کی ٹرائی بھی کمپلیٹ ہوگی ماشاءاللہ گوڑا بہت ہی فرق میں تھا اور ابھی جو ہے ادھر ریڈ روز گوڑے کو جو ہے کڑیوں کو کارا ڈالیں لگیں اس کی ٹرائی آپ کو دکھاتے ہیں گوڑوں کو دوستو اب چلا پھر آگے اس کے بعد تولیے لگانے اور ادھر ماشاءاللہ ریڈ روز کی ٹرائی دیکھیں آج بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے شباش 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 ریڈ روز اگر بہت خانٹ آگیا شباش 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 سب کی گھوڑے کی ٹریننگ جو ہے وہ اتنی ہی دکھاتے ہیں کہ سر کو ادھر چارے کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے اور ماشاءاللہ سورج گروب ہو رہا ہے ساجن گھوڑا جو ہے وہ کیلم ادھر کھڑا ہو کے مس کر رہا ہے دوسرے گھوڑوں کو چھوٹے چھوٹے چودوں نے دوستوں کتنی رونوں لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ ہماری یہ والی ڈوگ جو ہے وہ ریسٹ کر رہی ہے باقی سرفراد لوگ جو ہیں چارہ وغیرہ ڈال کے اب فٹ بیٹھے ہوئے سکرون سے ریسٹ کر رہے ہیں اور تھوڑے دیر تک دوسرے چوئے جنہوں نے سٹارٹ کرنی ہے اور ابھی ہم اپنے ریبٹس کو دیکھتے ہیں کہ کیا سین چل رہا ہے ان کا باہر تو نہیں بھاگ رہے ہیں لیکن یہ جو نئے ہیں ان کو تھوڑا چیک میں کر رہے ہیں دروازے میں آ چکے ہیں دوستو جو نئے والے ہیں وہ تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہیں اگا آگا 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 اب یہ ریبٹس جو ہیں وہ انجوائے کرنے لگ گئے ہیں چارہ وی ٹینشن ختم ہو گئی ہے جو دوستو ہم نہیں لے کے آئے ہیں وہ تھوڑے سے ویک اور کمدور فیل کروا رہے ہیں لیکن وہ ہو جائیں گے سیٹ باکی مرگیاں بھی جو ہیں وہاں بھی تیاری پکڑ رہی ہیں ساری اندر جانے کے لئے چلو ادھر چلو چلو دوستو ڈرتا بہت ہے یہ ڈرتی ہے یہ ڈرتا جو گیا ابھی ان کی سمجھ نہیں آ رہی چلو 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 یہ ادھر پدھنے کیا کر رہا تھا اور سورای کرو گو رہا دوستو ریڈ روز تو اب جا کے ٹھٹ ہوگیا ہمارا سبا شبا شاو شبا شو شبا شبا شو شبا 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 شید شبا 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 شہ شبا 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 شرکل ریڈ روز کی ٹرین گھر بھی کمپلیٹ ہوگی اور ابھی دوستو سامل کو تو لے گئے وہ بھی خوشک ہو گیا ہوگا تو تیتر کو بھی اندر رکھتے ہیں ادھر بڑا بڑا یاد ہی رب پھول جائے اور آج کا ویلوگ کرتے ہیں تو سوچ داری ہیں امید ہے آپ کو میرا جا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ